اگر ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں تو وہ ان کی بات ہے لیکن انہوں نے جو کام کیا وہ کام تو غلط ہے بہرحال کیا وہ کام قرآن و حدیث کے ذریعے ثابت نہیں ہوتا نہیں معصوموں کو مارنا اچھی بات نہیں حدیث کا شیوہ ہے محمد صاحب نے کہا ہے مارو کوئی مسئلہ نہیں ہے محمد صاحب نے معصوم کو مارنے کیلئے نہیں کہا اگر میں آپ کو دکھا دوں کہ معصوم کو مارنے کا کہا ہے ابھی اسلام چھوڑیں گے اور اگر نہ دکھا سکے تو اور اگر میں دکھا سکا تو اگر میں دکھا دوں کہ معصوم کو مارنے کی ممانعہ آتائی ہے سر دیکھیں بات پہلے میری لئے بات پوری ہو جائے پھر آپ اپنی بھی رکھ لیجئے گا اگر میں آپ کو دکھا دوں کہ مارنا معصوموں کو اوکے ہے تو کیا کولیٹرل ڈیمیج کے طور پر تو کیا آپ ابھی کے ابھی اسلام چھوڑیں گے میں بھی آپ سے پوچھ رہا ہوں نا کہ اگر میں آپ کو بتا دوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معصوموں کو مارنے سے منع کیا تو آپ مسلمان بن جائیں گے پہلے بتائیو سر کیونکہ میرے پاس آپ سے زیادہ حدیث ہے نا یہ دیکھیں آپ کے سامنے حدیث آ چکی ہے سکرین کے کوئی بات نہیں میں ابھی قرآن سے بھی ثابت کر دوں گا اب یہ سامنے یہ حدیث آگئی ہے تو اس سے کیا کروں محمد نے کولیٹرل ڈیمیج کو علاو گیا اب کیا کریں کیا پڑھو نیریٹڈ بائے تاب بن جتھاما کہ مسنجر آف اللہ سے پوچھا گیا کہ ہم رات کو جو خیموں کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اس میں بچے کفار کے بھی مارے جاتے ہیں محمد نے کہا وہ انہی میں سے ہیں مرنے دو جاؤ مارو یاشی کرو کیا کرو اس کے بارے میں نہیں تو پوچھا کیوں پوچھا تو اسی لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر رکھا تھا اسی لیے پوچھا کیونکہ جو پہلے آیت آپ دکھائیں گے وہ مکی آیت تھی تو مکی آیتوں کو دیکھ کے انہی نے کہا یار ہمیں چلڈرن اور بچے نہیں مارنے چاہیے عورتیں اور بچے نہیں مارنے چاہیے یہ ایک اور حدیث آگی اس میں ومن بھی لکھا مکہ میں سے لڑائی نہیں ہوئی تو مکہ میں لڑنے کی بات کر رہے ہیں exactly یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ مکہ میں محمد نے کہا تھا لڑائی نہیں کرنی اور شروع میں مدینہ میں آ کے بھی انہوں نے صرف defensive war کا کہا تھا بعد میں offensive war آئی تھی تو بیسکلی یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تو وہ لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اگر یہ دکھا دوں میں اگر یہ دکھا دوں تو وہ لوگ بھی بیچارے یہی سوچ رہے تھے کہ یار ہم کیسے مارے لیکن پھر انہوں نے محمد نے علاو کر دی محمد نے کہا اوکی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے بچے ہوں اوڑتے ہوں does not matter جاؤ ایک زد میں آ جانا کسال کرو جاؤ ایک زد میں آ جانا اور ایک تارگیٹ کر کے killing اچھا ایک منٹ ایک منٹ بھائی امیر بھائی ایک منٹ ایڈم بھائی ایڈم بھائی آواز آریے ایڈم بھائی میں نے ایک بیان چنا تھا تو اس کے اندرہ ایسا تھا جب محمد نے حملہ کیا تھا مکہ میں کہے کدھر تو جب محمد نے سب آدمی لوگ کو مارا ان کی عورت لوگ کو جب باندی بنایا اور سب صحابیوں میں آپس میں ڈیوائیڈ کیا تو ان لوگ لڑکیوں کو زندہ رکھا اور جو چھوٹے بچے تھے ان کے پیوبک ہیر چیک کیا ان لوگ نے اور جس کے پیوبک ہیر نکلیتے ان کو مار دیا ان لوگ نے بانو کوریزاگ نے بانو کوریزاگ نے ٹھیک ہے یہ بات صحیح ہے نا جی بلکل بلکل سو پرسند تو بچے لوگ کو بھی مار جاتا محمد نے خالی پہ جس کے جس کے ہر نکلے تھے ان کو مار دیا اور جس کے نہیں نکلے تھے ان کو زندہ رکھا تھا جی بلکل تو محمد نے بچے لوگ کو نہیں ماننے گا لیکن جو آپ بات کر رہے ہو نا اس بات میں اس بات میں کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہے اسامہ بن لادن نے جب بمشم مارے تھے وہ ایک کولیٹرل ڈیمیج میں لوگ مارے تھے سپیسیفکلی لوگ ٹارگٹ نہیں تھے اور ابھی یہ جو ہمارے بھائی نے ابھی جو ہمارے بھائی نے بات رکھی ہے نا کہ یار وہ زد میں آ جائیں وہ زد میں آ گئے اب اس زمانے میں تلواروں کی لڑائی ہو رہی ہے تو تلواروں کی لڑائی میں جو بچے اور عورتیں زد میں آ جائیں انہیں مار دو ٹھیک ہے کولیٹرل ڈیمیج کے طور پر انگریزی کا ورڈ ہوتا ہے کولیٹرل ڈیمیج کہ اصل پر ایک ٹارگٹ کوئی اور ہے ٹھیک ہے لیکن بیچ میں کچھ کولیٹرل ڈیمیج ہو جاتا ہے کچھ اور بچے بوڑے خواتین ایون مسلمان بھی اگر آ جائیں تو ایک داز نوٹ میٹر بکوز وہ کولیٹرل ڈیمیج کے اندر ثابت ہوتے ہیں کولیٹرل ڈیمیج جو کیا اس نے محمد کی حدیثیں اور اس بھائی نے ہم یہ ثابت کر دیا میں کہ یا کلوار کی زد میں آگئے جو لو ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو میں ابھی تو یہی کہہ رہا ہوں کولیٹرل ڈیمیج یہ کولیٹرل ڈیمیج ہاں تو وہ الگ بات ہے وہ تو ہر کوئی میں ہوتا ہے اس میں اگر مسلمان بھی آ جائے تو تب بھی وہی بات ہے مسلمان کو مارنے کے سرکم نہیں دے سکتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اگر آ جائے ایک جیسے ازائی فتح بن الیمان رضی اللہ عنہ کے والد کو مسلمانوں ہی نے قتل کر دیا تھا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسامہ بن لادن نے کوئی غلط کام تو نہیں نہ کیا وہ تو کولیٹرل ڈیمیج میں بوڑے بچے عورتیں وغیرہ جو آئی ہیں سو آئی ہیں کیا مسئلہ ہے آپ نے تو میری بات آپ نے اسامہ بن لادن کو جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس نے غلط کام بھی کیا اس کو ہم ثابت نہیں کر سکتے وہ تو ثابت ہو گیا اس وقت اسامہ بن لادن اس وقت ثابت ہو گیا امریکہ کے لوگوں نے کیا کیا تھا ان کے ساتھ کہ وہ ان کو مارنے چلے گئے امریکہ کے لوگ اس کے ساتھ لڑائی کر رہے تھے وہ امریکہ کے ساتھ لڑائی کر رہا تھا اپنڈ برٹ کے ساتھ اس لئے کہوں گا چونکہ حقیقت کیا ہے وہ تا اللہ کو معلوم ہے یا جو لوگ جانتے ہیں اچھی طرح دیکھے ہیں لیکن میں سنی سنائی بات بتا رہا ہوں اگر امریکہ کے لوگوں نے کچھ نہیں کیا تھا ان کو اسے ہی ظلم کرنے کی کیا ضرورت میں رکھنے کا مطلب یہ ظلم کرنے کی کیا ضرورت زہر سے بات ہے اپنڈ حقیقت میں اسلامہ نے ایسے والٹریف سنٹر میں حملہ کیا یہ کیا اور اگر پولٹیکل ہی بات ہے نہیں کیا پھر بھی وہ امریکہ نے جھوٹ موٹ کے بات کہہ دی تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں ہو سکتا ہے اس میں دونوں بات ہے کچھ لوگ کہتا ہے کہ اسامہ نے نہیں کیا صرف افغانستان کو ہلاک کرنے کے لئے امریکہ نے یہ کیا اور کچھ لوگ کہتا ہے کہ نہیں اسامہ نے کروایا اگر کروایا تو غلط کروایا ایک سیکنٹ یہ کچھ لوگ کچھ لوگ کو ہم یہاں پہ ابھی صحیح کر دیتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہیومن بینگ جی کہہ رہے ہیں ایڈم برو اردو چینل پرمننٹ بند ہو چکا ہے سر پرمننٹ نہیں ہے اس کے پر دو سٹرائکیں آئیم ہی ہیں تو ابھی میں اس کو یوز نہیں کر رہا ہوں تو ابھی ساری کے ساری لائف سٹریمز میرے بیک اپ چینل الائف پہ ہی ہوا کریں گی جب تک کہ وہ دیتھ تھریٹ سے باہر نہیں نکلتا میرا اردو چینل تو اگلے تین مہینے تک ساری لائف سٹریمز یہاں پہ ہوں گی تاکہ اگر انہوں نے ہم لوگ اپنی بات رکھیں گے سر اسامہ بن لائدن ایک سکرا دینا چاہتا ہوں آج کا جو کل کا جو واقعہ ہوا نا آپ لوگوں کو کچھ سطر کر رہنا چاہیے بلا ہو جا کسی کو سر مسلمانوں نہیں مارا نا دیکھیں مسلمان اتنا بغض رکھنے والی قوم ہے اتنا بغض رکھنے والی قوم ہے سن لے سن لے سن لے اتنا بغض رکھنے والی قوم ہے تو سن لے سر سن لے سال کے بعد جا کے اس بندے کو مارا جبکہ اس نے جو بھی کتاب میں لکھا وہ قرآن اور قرآن کی تفسیر اور احادیث سے ہنڈرڈ پرسنٹ میچ کرتا ہے تو کتنا بغض رکھتے ہیں چالیس سال بعد ایک بڑے بابے کو جا کے مارا دیو سی دائٹ نہیں آپ مسلمان سب کو مت کہیے پارٹیکللی کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں جو غلط کیا وہ غلط ہے اور جو نہیں کیا یہ تو یہ تو محمد صاحب کی یہ بھی حدیث ہے نہیں یہ محمد صاحب کی حدیث ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں محمد صاحب کی حدیث یہ ہے کہ تم میں سے صرف ایک گروہ ہوگا صرف ایک گروہ جو ہمیشہ لڑائی کرے گا سارے نہیں کریں گے باقی سب لوگ تو تم جیسے ہیں منافق ہیں یہ دیکھیں میں محمد صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا سن لیں میں محمد صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بندہ آیا اس نے محمد صاحب سے کہا سے اتر رہے ہیں and they said there is no jihad اور انہوں نے کہا اب jihad کوئی نہیں ہے اب کوئی jihad نہیں ہے and and the war has ended اور لڑائی ختم ہو چکی ہے اب ہمیں ضرورت نہیں ہم جیت گئے ہیں اب ہمیں مزید جا کے offensive war کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ نے اللہ کے مسینجر نے اپنا مو پھیڑا اور کہا جھوٹ بولتے ہیں سارے کمینے now fighting is to come اب بھی تو لڑائی نے آنا ہے there will always be a group among my ummah who will fight for the truth for whom allah will cause some people to deviate and grant some provision from them until the hour begins until the promise of allah comes day of judgment تک لوگ حق کو پھیلانے کے لئے یعنی کہ اسلام کو محمد اور اللہ کی باتوں کو پھیلانے کے لئے day of judgment تک لڑائی کرتے رہیں گے جہاد میں ہی رہیں گے تو ایک group ہے جو رہے گا ہمیشہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس چیز کے لئے تو آپ جو مرضی کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس چیز کا سر ہمارے پاس ایک گالی مومن عیدرہ ان سے بھی بات کرے جی مستر مومن صاحب آپ نے کیا گالیاں نکال نہیں دیں سر میں نے کہا گالی مرد دیا کرو نہیں نہیں میں نہیں سر صبر کریں یار صبر کریں مومن صاحب آیا رکھیں سر جی مستر مومن جی سر کیا گالیاں نکال نہیں یہاں پھر نکالیں سر سورہ مائدہ آیت نمبر 32 میلے گالی نکالیں یار جو گالی نکال نہیں ہے وہاں پہ آئیں پہلے جی گالی تو ہم نہیں دیں گے نہیں دیں گے تو چیٹ میں کیا بول رہے ہیں without lies اسلام dies نا من اجل ذالکہ کتبنا على بنی اسرائیل انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکا انما قتل الناس جميعا ومن احیاہا فکا انما احیا ناس جميعا تو اس میں ہاں on on that account we ordained for the children of israel that if anyone slew a person unless it be for murder or for spreading mischief in the land it would be as if he slew the whole people and if anyone saved a life it would be as if he saved the life of the whole people یعنی بس 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 آپ کیا دعویہ دے نہیں آئے ایک کے پر بات کرتے ہیں پھر دوسری کے اوپر چلیں گے ٹینشن نہیں لیں اب ذرا رکھ جائیں یہاں پہ جی مسٹر محمد یہ جو بھی آپ نے آیت پڑی میرے کو یہ آیت رٹیوی سے بھی زیادہ رٹیوی ہے پتہ آپ اس کو اس بات کا آپ نے کہا کسی اور ریلیجیس بک میں یہ نہیں لکھا بابا کہا آپ نے جی جی کہا نا جبکہ آپ مجھے خود بتا رہے ہیں کہ یہ آیت جو آیت تورہ سے چھوڑی کیوئی ہے یہ تو آیت تورہ سے چھوڑی کیوئی ہے کیونکہ یہ بات تو بنی اسرائیل کو کہا گئی ہے اللہ نے کہا تھا بنی اسرائیل کو بھی اور قرآن میں آیا ہے یہ مومین کو بھی کہہ رہا ہے چھوڑی تلس سال ہے چھوڑی تلس سال ہے یہ آیت کس کو کہی گئی ہے بنی اسرائیل کو کہی گئی ہے بنی اسرائیل کون ہے جی بنی اسرائیل جو یہودی ہے اس کو کہی گئی ہے اور قرآن میں بتا کے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو بھی بات یہ میسیج ہے سب کے لیے جیسے بنی اسرائیل کو جو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی بات آئی نا قرآن میں آئی وہ ہم لوگوں کے لیے بھی ہے ارے بھائی صبر کرنا پہلے سب سے پہلی بات تو نے کہا کہ یہ کسی اور کتاب میں نہیں ہے سب سے پہلی بات کہ تمہاری یہ بات قرآن ہی منافی کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے یہ تو انہوں نے تورات میں لگی ہے جی جی میں ابھی بول رہا ابھی جو ریلیجین ہے میں جس کا بات بولا کیسچینٹی اور جو ویدہ کے بارے میں بولا کہ کوئی ریلیجین نہیں ہے جس میں یہ باتیں موجود ہیں ویدہ اس میں بات میں جلیں گے ویدہ اس کی ابھی تینشن نہیں ہے میرے کو ابھی آپ بات کر رہے ہیں اس آیت کا اس آیت میں لکھا ہوا ہے ہم نے بنی اسرائیل کو کہا بنی اسرائیل کون ہے بنی اسرائیل جو یہودی ہے یہودیوں کے پاس کون سی کتاب تھی تورات تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ نے اتنی بڑی جہالت بولی کہ کسی اور بائبل میں نہیں لکھا کسی اور جگہ نہیں لکھا تو وہ تو آل ریڈی خراف ہو گیا میں نے تورات کا نام نہیں لیا آپ نے نام لیا بائبل کا بائبل میں تورات نہیں ہے جھوٹ کیوں بولتے ہو یار بائبل میں نہیں ہے انجل کا بات بول رہا ہے انجل جو آپ کو بائبل کہتے ہیں اگر بائبل میں اول تیسٹرمنٹ یعنی کہ تورات نہیں ہے اول تیسٹرمنٹ ایک سکن ایک سکن ایک سکن ایک سکن ایک سکن نہیں جو آپ کو جو انجیل اور تورات آیا نا وہ اسلام ہے لیکن آپ لوگوں نے کرپٹ کر دیا ایک سیکنڈ جی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ اے بھائی رکو جیسے ویدات میں ہے یہ آیت کس کے لیے ہے مسلمانوں کے لیے ہے نہیں اللہ کہہ رہا ہے اسی وجہ سے کس وجہ سے ایک آیت پیچھے جائیں گے کس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو کہا ہم نے کس ہوگا بنی اسرائیل کو اس زمانے میں بنی اسرائیل نے تبدیل کر لی ہے نا اپنے کتابیں ابے چھوڑ دو لیکن یہ کیا چیز یہ کیا بات تورات میں آئی تھی آئی تھی لیکن انہوں نے بدل لیا یار چلو بدلہ یا نہیں بدلہ ٹھیک ہے بدل لیا میں مان لے تو جی بدل لیا وہ تو اسلام تھا نا اسلام وہ اسلام ہے ابے اور ڈنگر ابے اور ڈنگر میں نے تو دعوت کیا اسلام سینس دے ارصان چیز کیا وہ اسلام ہے وہ اسلام ہے اسلام ابھی محمد نے نہیں لایا اسلام ایڈام سے ہے سنو تو بات سنو تو بات سنو میں بات کر سکتا ہوں یا میں ایسے بیٹھے رہوں سر آپ پر آتے بنی اسرائیل کون ہے بنی اسرائیل جو تحریب نہیں وہ مسلمان تھے مسلمان تھے یا نہیں تھے بنی اسرائیل ہے کون میں نے یہ پوچھا ہے بنی اسرائیل بھی ابراہیل سلام کے اولاد ہے بنی اسرائیل کون تھے میں نے یہ پوچھا ہے بنی اسرائیل تھے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یاکوب علیہ السلام کے بیٹوں کو کہا جاتا ہے کہاں پہ لکھا ہے قرآن میں کہاں پہ یہ بات لکھی ہے قرآن میں کون سی بات کہ وہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یاکوب علیہ السلام کے بیٹوں کو کہا جاتا ہے کہاں لکھا ہے یہ قرآن میں یاکوب کا دوسرا نام ہے اسرائیل کہاں پہ لکھا ہے قرآن میں یا بانی احمد کی نذکرو لکھا ہوا ہے یاکوب علیہ السلام کو کہا جاتا ہے ایک آیت دے دے قرآن میں جسے بتائے کہ یاکوب علیہ السلام مکا جاتا ہے یاکوب علیہ السلام کو قرآن میں ہونا کوئی ضرور نہیں حدیث میں ہے ہےیخ کا مطلب ہے بائبل سے یہ بات بھی بائبل سے چوری کی گئی ہے یہ بات بھی بائبل سے چوری کی گئی ہے آپ لوگوں کو یاکوب علیہ السلام کا پتہ کیسے لگا کہ اس کا دوسرا نام اسریائی ہے آپ کا گوگل خدا سے معلوم کر لیجئے کہ بنی اسرائیل میں یہ بات اب ہے کی نہیں یہ بات ہمیشہ سے تھی اور آج بھی ہے کیونکہ یہ تعلمودک سٹیٹمنٹ ہے یہ تعلمود کی سٹیٹمنٹ ہے تعلمود جو ہے وہ ایک اورل ٹرسمیشن ہے یہودی مولویوں کی تعلمود ہے یہ تعلمودک سٹیٹمنٹ ہے اورل ٹرسمیشن کی سٹیٹمنٹ ہے یہ اللہ کا کلام ہی نہیں تھا یہ یہودی بولتے تھے یہودی مولوی بولتے تھے یہ بات تعلمود سے یہ سٹیٹمنٹ نکالی گئی بھی اور اللہ نے کہہ دیا یہ میں نے دی یہ جبکہ یہ تو لوگوں کی کلام تھی یہ لو پکڑو آج بھی ہے تعلمود کے اندر اللہ کا کلام نہیں ہے قرآن میں ہے اللہ کا کلام نہیں ہے تعلمود میں لکھا ہے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے تعلمود میں لکھا ہے یہ لوگ کہتے تھے یہ مولویوں کا کلام نہیں ہے ہم تو تعلمود پر ایک ہی نہیں کرتے ہیں نا تم گوگل خدا کو مانتے ہیں تعلمود خدا کو مانتے ہیں تمہارے تو بہت سارے خدا ہیں ارے بھائی میں گوگل خدا کو مانوں یا کسی کو بھی مانوں پرابلم یہ ہے کہ اللہ نے ایک کلیم دیا جو کلیم تورات میں ہے ہی نہیں بلکہ تعلمود کی اندر ہے محمد کے آس پاس یہ اچھی بات ہے محمد کے آس پاس ہو تو اچھی بات ہے محمد کے آس پاس آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک یہ اسلام ہی محمد کے آس پاس تھے دھیر سارے یہودی جس کو اس نے قتل کیا یہ کہاں کی آیت ہے تمہارے سب سے تو جب جب یہودیوں کو قتل کیا یہ یہ مدنی آیت ہے یہ قرآن کی جو ہے تھرڈ لاس سورہ ہے بائی ریولیشن آرڈر تھرڈ لاس یہ مدینہ انڈ کی سورت ہے وہاں پہ محمد یہ بات بولا ہے تالمودک سٹیٹمنٹ جب اس نے جوس کے ساتھ مل شل کے بہت سارا کچھ کیا اور اب وہ جوس کو قتل و قتال کرنے لگا ہے کیونکہ اس آیت کے بعد کی جو اگلی آیت ہے وہ کیا کہتی ہے وہ کہتی ہے جو محمد اور اس کے اللہ کے ساتھ لڑائی کرے گا اس کا قتل و قتال کرو یہ پانچ بتیس ہے پانچ تیس دیکھتے ہیں یہ تھرڈ تھرڈ لاس سورہ ہے اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اللہ کے ساتھ کون لڑ سکتا ہے ابے ہوئے کنجر اللہ کے ساتھ کون لڑ سکتا ہے لہٰذا اس لڑائی کو کیا کہتے ہیں اس لڑائی کو جو سکولرز ہیں جو سکولرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو برا بھلا کہنا اللہ کو برا بھلا کہنا اس اللہ کے ساتھ لڑائی میں شامل ہوتا ہے تو جو اللہ کو برا بلا کہے اور رسول کو بلا بلا کہے اور زمین اس کے لیے تنگ کو دو کرتے ان کی سزائی ہے قتل کیے جائیں سولی چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کار دی جائیں جلا بطن کیے جائیں تو ایک دالمودک سٹیٹمنٹ کو اللہ نے اپنی سٹیٹمنٹ بولا لیکن فوراں ہی اگلی آیت میں بول دیا جو اللہ اور رسول کے خلاف جائے گا ان کو برا کہے گا ان کو قتل کرو ان کو سولی چڑھاؤ ان کے ہاتھ اور پاؤں دوسرے سیروں سے کار دمارو یہ تمہارا اللہ ہے اب بولو کونسی تفریر کھولو کرتبی کھولو اس کے لیے کیا ضرورت ہے اللہ کی کونسی بات تم کو سمجھ میں نہیں آئی ارے یار بھائی اللہ کی بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آئی اللہ کی بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں ہے جیسے زمین چپٹی ہے یہ سب بات اللہ کی سمجھ میں نہیں آئی یہ میرے کو تو اللہ کی بات تم کو سمجھ میں نہیں آئے گی اور نہ آنائی بہتر ہے ورنہ تم اور پریشان ہو جاؤ گے تھوڑی بہت اگر سمجھ میں آ جائے تو اتنے پریشان ہو گے یہ قرآن ہے اور قرآن نے کہا قرآن کی وجہ سے ایک سے نہیں آئے ایک سے نہیں آئے عامر بھائی آپ بہت اچھے اچھی باتیں کرتے ہیں چلیں آج آپ ہمیں جو ہے نا پچیس آیتیں قرآن کی پڑھ کے سنائیں گے اور سمجھائیں گے ٹھیک ہے یہ میں آپ کے سامنے کھول رہا ہوں سر پڑھتے جائیں یہ لیں پہلی آیت سیکوز میں پڑھیں گے ہم اور زم کرتے ہیں اب پڑھا جا رہے سے یہ آیت کہا ہے یہ تو اردو میں لکھتا ہو شاید تو اردو میں پڑھنا ہے نا اردو میں آیت دکھاؤں نا قرآن کی آیت آئے آربی میں بتاؤ آربی میں آربی میں پڑھ کے اپنے کو ٹرانسٹیٹ کر کے دیں گے بھائی ساتھ اچھا چلیں لیں جی لیں جی چشما پہن لیتا ہوں لو بھائیو آج ہمیں پچیس آیتیں اور اس کی تفسیر آمیر صاحب دیں گے آمیر صاحب دیں گے ہمیں پچیس آیتیں ان کی تفسیر پچیس آیتیں پڑھا دیں گے ہم قرآن کی پوری سیکھنس یہ نہ کہہ سکے کہ ریفرنس جو ہے نا پروپر کوٹ نہیں کیا افلانہ نہیں کیا تمکانہ نہیں کیا ہم قرآن کی پچیس آیتیں ہم قرآن کی پچیس آیتیں پڑھیں گے اور پچیس کی پچیس آیتوں کو دیکھیں گے کہ کہاں پہ جا رہی ہے سر پڑھنا شروع کریں اور ان میں سے کوئی تو کہتا ہے کہ مجھے اجازت دے دیجئے مجھے فتنہ میں نہ ڈالیے آگاہ رہو وہ تو فتنہ میں ہی پڑھ چکے ہیں اور یقینا دوزہ کفار کو گھیر لینے والی ہے یہ کس چیز کی اجازت مانگ رہے ہیں کیا گلتی ہوگی مجھے فورٹی نائن سے نہیں پچیس کی بجائے سے ہم اٹھائیس پڑھیں گے فورٹی تری سے شروع کرتے ہیں تاکہ ذرا کانٹیکس بن جائے سوری فورٹی تری سے شروع کرتے ہیں مائی بیٹ سر یہاں سے پڑھیں اللہ تجھے معاف فرما دے تُو نے انہیں کیوں اجازت دے دی بغیر اس کے کہ تیرے سامنے سچے لوگ کھل جائیں تو جھوٹے لوگ بھی جان لیں دوبارہ پڑھیں جی سر جی سر پڑھئے اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان و یقین رکھنے والے تو مال اور جان سے جہاد سے رکھ کر رہنے میں کبھی بھی تجھ سے اجازت نہیں تبلب کریں گے اور اللہ تعالیٰ پر ایسگاروں کو خوب جانتا ہے تو علمیہ کہہ رہا ہے کہ تُو نے کچھ لوگوں کو جو اجازت دے دی ہے نا کہ تیرے ساتھ تبوک پر نہ جائیں تُو نے غلط کیا ہے محمد جو لوگ واقعی میں مسلمان ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں وہ کبھی جہاد سے پیچھے نہیں اٹھیں گے تُو نے اجازت کیوں دے دی ان تین بندوں کو تین صحابیوں کو کہ یہ جہاد پر نہ جائیں تُو نے بے وکوفی کی ہے کیونکہ جو پکے سچے مسلمان ہیں وہ کبھی پیچھے نہیں رہیں گے آمیر صاحب غلط کہہ رہا ہوں نہیں ٹھیک ہے چلو آگے چلتے آگے پڑھئے سر سوری پہلے آپ اربی پڑھ لیں میں پھر اوپر پڑھتا ہوں یہ اجازت تو تجھ سے وہی طلب کرتے ہیں جنہیں نہ اللہ پر ایمان ہیں نہ آخرت کے دن پر ایمان ہیں جن کے دل شک میں پڑھے ہوئے ہیں اور وہ اپنے ہی شک میں سرگردان ہوں گے تبوک کی جب جنگ ہوئی تھی وہ دیفنسیو وار نہیں تھی اوفنسیو تھی محمد ایتی دور لے کے جا رہا تھا لڑنے کے لئے اور یہ ہیپوکریٹس جو ہیں وہ بول لے تھے کہ ہم مرنے نہیں جائیں گے سوری ہم نے نہیں مرنے جانا بڑو پانڈے میں تو محمد نے بولا کہ آؤ میں تمہیں بناتے افسر بھی دوں گا آج ہو ٹھیک ہے انہوں نے کہا بھائی تو ہی رکھ بچیاں بھی اپنے پاس مجھے نہیں جائیں ہیں تو ہمیں بچیوں کا لالج دے رہا ہے ہمیں نہیں چاہیے اس پہ یہ آیتیں آ رہی ہیں آگے چلتے ہیں اگلی آیت پڑھتے ہیں پہلے آپ بھی پڑھ لیں پھر میں اردو ٹرانسلیشن کرتا ہوں اگر ان کا جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ ہوتا تو وہ اس سفر کے لیے سمان کی تیاری کر رکھتے لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہیں تھا اس لیے انہیں حرکت سے روک دیا اور کہہ دیا تم بیٹھے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رو وہاں پانڈے میں ہمارے پاس ویسے ہی بہت سارے لوگ ہیں کیونکہ وہ اٹھے نہیں تو اللہ نے کہا نہیں میں نے ہی نہیں اٹھنے دیا اب وہ اٹھے نہیں چلے نہیں اللہ نے کہا ٹھیک ہے محمد نہیں نہیں میں نے ہی نہیں اٹھنے دیا سوری میں نے ہی نہیں اٹھنے دیا آگے پڑھو سر لَا خَرَجُوا فِيكُم مَعْزَادُوكُم إِلَّا خَبَالَ وَلَا أَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ مَعْزَادُوكُم إِلَّا خَبَالَكُمْ اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے ٹھیک ہے جو نہیں جا رہے اللہ ہم ہی ان کے بارے میں بات کر رہا ہے جی سر آگے پڑھیں اچھا ہم کیا بتانا ہے آگے پڑھیں سر پچیس آئیتیں پوری پڑھیں گے سر لَقَد میں اسے اتنا نہیں پڑھوں گا نہیں سر میں نے پچیس پوری پڑھنی ہے نہیں اتنا اچھنے پور سر آپ کو سر آپ کو سر یہاں پہ تعلیم آپ کا کام کر رہے ہیں پچھے زیادہ پوری بڑھیں گے سر پڑھیں کانٹیکس کے ساتھ کانٹیکس کے ساتھ اچھا لو بتاؤ سب سب لکات یہ تو اس سے پہلے بھی فتنے کی تلاش کرتے رہے ہیں اور تیرے لیے کاموں کو الٹ پلٹ کرتے رہے ہیں یہاں تک کہ حقہ پہنچا اللہ کا عذاب غالب ہو گیا اللہ کا حکم غالب ہو گیا سوری باوجود دی کر وہ ناخوشی میں ہی رہے ہیں آگے پڑھے سر ومن ہم بھائی تم کو کیا بتانا ہے بتاؤ سر مجھے 73 تک جانا ہے پلیز پڑھے چلو 73 آخر والا ہی پڑھ لو پڑھ لے نہیں سر مجھے 73 تک جانا ہے کانٹیکس کے ساتھ جانا ہے پڑھئے سر نہیں اتنا ٹائم کہاں ہے میرے پاس ہے پلیز پڑھے نہیں پڑھ سکتے تو میں ٹرانسلیشن صرف پڑھ پڑھ کے جاؤں گا وہاں تک نہیں ٹرانسلیشن پڑھنے کی ضرورت نہیں ابھی سونا پڑھے پھر عربی پڑھ لیا ہوں چلو بتانا کیا مقصد ہے بتاؤ نا آمیر آمیر قرآن پڑھ رہے ہیں سواب کا کام ہے پڑھیں سواب تو کام ہوگی ہے سلو نا میں پھر اٹھاتا ہوں ان کو نہیں پڑھنا جاتے نہ پڑھیں اگلی آیت پڑھتے ہیں سر ان میں سے کوئی تو کہتا ہے کہ مجھے اجازت دے دیجئے مجھے فتنے میں نہ ڈالیے آگاہ رہو وہ تو فتنے میں پڑھ چکے ہیں اور یقینا دوزق کافروں کو گھیڑ لینے والی یہ 49 آیت ہے اور اس کی تفسیر میں محمد نے بلونڈیوں کے بارے میں بھی بات کی تھی آگے کرتے ہیں اس کے بعد اللہ کیا کہتا ہے آپ کو اگر کوئی بھلائی مل جائے تو انہیں بورا لگتا ہے اور کوئی برائی پہنچ جائے تو کہتے ہیں ہم تو اپنا معاملہ پہلے سے درست کر لیا ہے تو برے ہی اتراتے ہوئے لوٹتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ لوگ وہ ہیں جو منافقین ہیں اللہ میاں کہہ رہا ہے منافق وہ لوگ ہیں جو میں نے آپ کو دکھا دیا پہلے منافق وہ لوگ ہیں جو جہاد پہ نہیں جاتے ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے یہ ساری باتیں اس کے بعد اللہ کیا کہتا ہے آپ کہہ دیجئے ہمیں سوائے اللہ کے ہمارے حق میں لکھے بھی کوئی چیز پہنچ نہیں سکتی ہے ہمارا کارساز اور مولا ہے مومنوں کو تو اللہ کی ذات پاک پر بروس ہے اب تو محمد ان کو کس طریقے سے انسائٹ کر رہا ہے اللہ سمجھا رہا ہے محمد کو انسائٹ کیسے کرو انہیں کو اللہ ہمیں بچائے گا اللہ ہمیں بچائے گا اللہ ہمارے لیے ہے اللہ ہمیں بچائے گا آؤ میرے ساتھ جہاد پہ آؤ ٹھیک ہے یہ ہم اللہ پہ بروسہ کر کے لڑائی کرنے جا رہے ہیں اللہ بچائے گا ہمیں اچھا پھر آگے سے اللہ ہمیں کہا آپ محمد کو انسائٹ کر رہے ہیں کہہ دیجئے کس کو کہہ دیجئے منافقوں کو کفار کو نہیں کہہ رہے منافقوں کو کہہ رہے جو مسلمان ہیں جو کلمہ گوئے کہہ دیجئے تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہو وہ دو بھلائیوں میں سے ایک ہے ہم تمہارے حق میں اس کا انتظار کرتے ہیں یا تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے کوئی سزا تمہیں دے دے یا ہمارے ہاتھوں سے یعنی کہ یا تو تمہیں کوئی بیماری آجے اور تم منافق لوگ مر کھپ جاؤ یا ہمارے ہاتھوں سے مارے جاؤ گے بس ایک طرف تم منتظر ہو دوسری جانب تم ہم سے بھی منتظر ہے اور آپ مجھے کہتے ہیں کہ قتل و قتال نہیں ہے قتل و قتال نہیں ہے محمد کو حکم دیا گیا ہے منافقوں کے ساتھ بھی لڑنے کے بارے میں آگے چلتے ہیں کہہ دیجئے تم خوشی یا ناخوشی کسی طرح بھی خرچ کرو اب قبول نہیں ہوگا یعنی کہ اب جب ہم نے کہہ دیا ہے اللہ نے کہہ دیا ہے کہ تم میں عذاب ہونے والا ہے یا تو ہمارے ہاتھوں سے یا بیماری کی صورت میں یا کسی عذاب کی صورت میں اب اگر تم خرچ بھی کرو گے نا منافق لوگو تو تمہارا خرچہ قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ جہاد دو طریقوں سے ہے جان کے ساتھ یا مال کے ساتھ یہ مالی جہاد کی بات ہو رہی ہے کہ اگر تم مالی جہاد بھی اب کرو گے تو بھی سوری اب نہیں قبول ہوگا تم لوگ فاسق لوگو کہہ دیا ہے حکم آگیا ہے تم مرو گے اور مارے جاؤ گے ہمارے ہاتھوں یا اللہ کے عذاب کے ہاتھوں ٹھیک ہے آگے جلتے ہیں کوئی سبب ان کے خرچ کی قبولیت کے نہ ہونے اس کے سوا نہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہے اور بری کاہلی سے نماز کو آتے ہیں اور برے دل سے خرچ کرتے ہیں اب یہ وہ منافق لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں تو ان کی نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں اب سوری کاہلی سے نماز پڑھتے ہیں منافق لوگ ہیں ان کی خرچ جو یہ جہاد میں آپ خرچ بھی کریں گے اس کی بھی قبولیت نہیں ہے در فٹے موں وہ ٹائم گزر گیا ہے آگے جلتے ہیں پس آپ کو ان کے مال اولاد تاجوب میں نہ ڈالے تو محمد آپ تو دیکھ رہے ہیں ان کے بڑا پیسہ پوسا ہے ان کی اولادیں لڑکے لڑکے ہیں ان کے پاس بڑا طاقت ہے ٹینشن نہیں لیں آپ اللہ کی چاہت یہی ہے کہ ان سے انہیں دنیا کی زندگی میں یہ سزا دے یہی ان کی سزا ہے کہ وہ اپنے مال و دولت میں یاشی کر رہے ہیں اور کفر کی حالت میں ہی جانے نکلیں گے ان کی حالانکہ وہ مسلمان ہیں لیکن وہ کفر میں ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ کے لیے جہاد بنی جا رہے ہیں یہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کہا کہتے ہیں کہ یہ تمہاری جماعت کے لوگ ہیں حالانکہ وہ دراصل نہیں وہ دراصل نہیں ہے بار صرف یہ کہ ڈر فوق لوگ ہیں یہ مسلمان جو جہاد پر تمہارے ساتھ نہیں جا رہے یہ ڈر فوق ہیں ان کو زندگی سے پیار ہے ان کو موت سے پیار نہیں ہے یہ قلمہ کو مسلمان زندگی سے پیار کرتے ہیں موت سے پیار نہیں کرتے ہیں یہ تو ہیومنسٹ ہیں یہ ڈر فوق ہیں کیونکہ ہیومنسٹ ہیں قتل و کتال نہیں کرنا جاتے لڑائی میں مرنا نہیں جاتے ہیومنس لوگ مشرک ہیں منافق ہیں در پھوکے ہیں آگے جلتے ہیں اگر یہ کوئی بچاؤ کی جگہ یا کوئی غار سر کھسانے کی جگہ پالے تو اس طرح لگام طور کر الٹے بھاگ جائیں گے یہ اگر جنگ میں آئیں گے بھی تو بھاگ جائیں گے اللہ کہہ رہا مجھے تو جنگ میں مرنے والے لوگ چاہیے آگے چلتے ہیں اور ان میں وہ بھی ہیں جو خیراتی مال کی تقسیم کے بارے میں آپ پر عجب عیب کر رکھتے ہیں اگر انہیں اس سے مل جائے تو خوش ہیں اگر نہ ملے تو فوراں بگر کرے ہوتے ہیں کہ ان کو اگر آپ مال دے بھی دیتے ہو مال غنیمت میں سے مال دے بھی دیتے ہو تو انہیں زیادہ چاہیے کیونکہ محمد کو تو پہلے سے کہہ دیا گیا تھا کہ بیسوہ حصہ ففت آف دا بوٹی تو محمد اور اللہ کی ہے قرآن نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ بوٹی کا پانچوہ حصہ کس کے لیے ہے محمد اور اس کے اللہ کے لیے چپٹر نمبر ایٹ آیت نمبر فورٹی ون کے اندر یہ بات آتی ہے تو وہ خیراتی مال کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں ہیلو محمد تم نے کیوں لے لیا خیراتی مال زیادہ کیسے لے لیا ہمیں کیوں نہیں دیا زیادہ ان کو زیادہ مل جائے خوش ہے نہیں ملے گا تو لڑیں گے حصہ کریں گے آگے چلتے ہیں وہ کہتے تھے کہ بھائی محمد لڑائی تو تو کرتا نہیں لڑائی تو ہم کرتے ہیں ہمیں پیسے دے بیسوہ حصہ تو کیوں لے لیتا ہے پہلے اچھا سا اگر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دیئے وے پہ خوش رہتے اور کہہ دیتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی اللہ بھی فضل سے دے گا اور رسول بھی فضل سے دے گا ابے ڈنگ رہو اللہ دیتا ہے یا رسول پرابلم یہاں پہ یہ ہے رسول آپ کو اللہ کے برابر رکھتا ہے یہاں پہ ہم تو اللہ کی ذات سے توقع رکھنے والے ہیں اللہ کی ذات سے توقع رکھتے تو لڑائی میں مالک نیمت چھوڑی کرتے ابے اور ڈنگ رہو لیکن اینہا آگے چلتے صدقے صرف فقیروں کے لیے اور مسکینوں کے لیے ان کے وصول کرنے والوں کے لیے ان کے جن جل چاہے وغیرہ وغیرہ یہ اب صدقے کے بارے میں بات ہے تین آیتیں اس میں اب میں نے پہلاتا تھا تین آیتیں بیچ میں آؤٹ آف کانٹیکس چلیں گے پھر واپس اللہ میں آئیں گے اللہم یہ کانٹیکس کو چھیڑتے ہیں جس طرح مسلمان بھی محسط یہی کرتے ہیں اور ان میں سے وہ بھی ہے جو پیغمبر کو عیضہ دیتے اور کہتے ہیں کان کا کچھا ہے محمد کے بارے میں کہا جاتا تھا he is just an ear وہ کان کا کچھا ہے جو سنتا ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ he is just an ear انگلیش میں اس کی ترانسلیشن ہے محمد is just an ear میرا خیال ہے یہی ہے ابیوزہ پروفیٹ سے he is just an ear محمد صرف ایک کان ہے کان کا کچھا ہے ٹھیکے تو محمد صرف کان کا کچھا ہے کسی کا بھی سن کے کچھ بھی کہہ دیتا ہے آپ کہہ دیجئے کہ وہ کان تمہارے بھلے کے لیے ہیں وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے مسلمانوں کی بات کا یقین کرتا ہے اور تم میں سے جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے رحمت ہیں رسول اللہ کا جو لوگ عیزہ دیتے ہیں ان کے لیے دکھ کی مار ہے ہائے عیزہ کس نے دیا جا رہا ہے کلوار کے ساتھ نہیں الفاظ کے ساتھ الفاظ کے عیزہ کی بات ہو رہی ہے آگے دیکھتے ہیں مسلمان مومن سارے بھاگ گئے ہیں سوگر سب کو پتا ہے کہ میں نے یہاں پہ ان کی تباہی مچا دی ہے محض تمہیں خوش کرنے کے لیے تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں حالانکہ اگر یہ ایمان دار ہوتے تو اللہ اور اس کے رسول کا رضا مند کرنے کے زیادہ مستحق تھے اگر یہ لوگ سچے ہوتے تو محمد یہ تمہیں خوش کرتے ہیں یہ سچے نہیں ہیں جھوٹے ہیں تمہیں نہیں خوش کر رہے آگے دیکھتے ہیں کیا یہ نہیں جانتے جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے یقیناً دوزک کیا آگئے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے زبردست رسوائی کے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول کو خوش نہیں کر رہا وہ جہنم میں سڑے گا لیکن جہنم سے پہلے کیا ہوگا یہاں پہ جہنم دے دی ہے اس سے پہلے اللہ کے رسول نے بھی کچھ کرنا ہے کیا کرنا ہے اگلی آیتوں میں دیکھتے ہیں سیکمنس میں پڑھ رہا ہوں جی میں نائن کی یہ والی آیتیں سیکمنس میں ہیں منافق کو ہر وقت اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی صورت نہ اترے جو ان کے دلوں کی بات انہیں بتا دے کس کے اوپر منافق چپٹ نمبر نائن آیت نمبر فورٹی تھری سے لے کے یہاں تک سب منافقوں کی بات ہو رہی ہے منافق جو مسلمان کلمہ گو ہیں ہر وقت اس بات کا کھٹکا لگتا ہے کبھی مسلمانوں پر کے صورت نہ اترے جو ان کے دلوں کی بات انہیں بتا دے کہہ دیجئے تم مزاق اراتے رہو یقیناً اللہ اسے ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم در دبک کے رہو گے در دبک کے رہو گے منافق لوگو کمینوں کتوں آپ ان سے پوچھیں تو صاف کہہ دیں گے ہم تو یوں ہی آپس میں حس بول رہے تھے کہہ دیجئے اللہ اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہیں حسی مزاق کے لیے رہ گئے یہ کیا اللہ کے رسول کا مزی مزاق رابتے ہو گندے بچوں کمینوں یہ اللہ کا کلام ہے بائی دبے تم بہانے نہ بناو یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے ہو بے ایمان نہیں ہوئے ابھی تک کلمہ گو ابھی بھی ہو اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے در گزر بھی کر لیں تو کچھ لوگوں کو ان کے جرم کی سنگین سزائیں دیں گے اب یہ سزا کون دے گا سنگین سزائیں کون دے گا محمد دے گا نا اور کون دے گا محمد دے گا آگے دیکھتے ہیں کیسے دے گا محمد المنافقین والمنافقات اور یہ جو منافق مرد اور عورت ہیں آپ پس میں ایک ہی ہیں یہ بری باتوں کو کم دیتے ہیں اور بھلی باتوں سے روکتے ہیں یہ کہتے ہیں بھائی جہاد میں نہیں جاؤ مر جاؤ گے یہ کہہ رہے ہیں ایک دوسری صرف پیار سے رو یہ بری باتیں ہیں اور بھلی باتیں کیا ہیں جہاد میں جاؤ یہ بھلی باتوں سے روک رہے ہیں اور اپنی مٹھی بند کیے ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے پیسہ نہیں دے رہے ہیں یہ بری بات ہے اللہ کو بھول گیا اللہ ہی نے بلا دے گا بے شک منافق ہی فاسق و بدکردار ہیں یہ اللہ بتا رہا ہے سورة توبہ کے اندر اگلی آیت پڑھتے ہیں اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کفار سے آتش جہنم کا وعدہ کیا ہے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے جہاں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں وہی انہیں کافی ہے ان پر اللہ کی فٹکار ہے اللہ کی فٹکار ہے ان لوگوں کے اوپر ان کے لیے دائمی عذاب ہے آگے پڑھتے ہیں مثل ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے یعنی منافق لوگوں کی مثل کیا ہے تم میں وہ زیادہ قوت والے تھے زیادہ مال و اولاد والے تھے یعنی منافقوں کے پاس طاقت بھی زیادہ تھی مال و اولاد بھی پلس وہ اپنا دینی حصہ بربریت کر گئے پھر تم نے اپنا حصہ بربریت کر لیا جیسا تم سے پہلے لوگ اپنے حصے سے فائدہ مند ہوتے تھے اور تم نے بھی اسی طرح مزاخانہ جیسے کہ انہوں نے کی تھی ان کے عامال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئے یہی لوگ نقصان پانے والے ہیں جو لڑائی پہ نہیں جاتے آگے اللہ کیا کہتا ہے آگے اللہ بتاتا ہے کیا انہیں اپنے سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی قوم نوح آد اور سمود کی قوم ابراہیم اور اہل مدینہ کی ان کے پاس ان کے پیغمبر دلیلے لکھے پہنچے اللہ احسانہ تھا کہ ان پر ظلم کرے بلکہ انہوں نے خود ہی ظلم کیا کیا ظلم کیا جہاد پہ نہیں جا رہے یہ ظلم کیا آگے اللہ کیا بتاتا ہے مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں وہ بھلائیوں کو حکم دیتے ہیں جہاد پہ جانے کا اور برائیوں سے روکتے ہیں جیسا کہ ابھی آپ کانٹیکس پر پڑھ رہے ہیں برائی اور بلائی کیا ہے جہاد پہ جانا اور نہ جانا اب اللہ کہتا ہے نماز کی پابندی سے بجالاتے ہیں زکاة عدا کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اس کے رسول کی بات مانتے ہیں یہی لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ بہت جلد رحم فرمائے گا بے شک اللہ غلبے اور حکمت والا ہے غلبہ دینے والا ہے اللہ اب اللہ کا وعدہ کیا ہے اللہ کا وعدہ دیکھیں اے ایماندار مرد اور عورتوں سے اللہ نے ان جنتیوں کا وعدہ فرمایا ہے جنت بترہورے چل جن کے نیچے نہرے رہیں گی جہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ان کے صاف سترے پاکیزہ محلات ہوں گے بڑے بڑے محل بڑے بڑے گھر جو ہمیشگی والی جنتوں میں رہیں گے اللہ کی رضا مندی سب سے بڑی چیز ہے اور اللہ کی رضا مندی کیا ہے جہاد کرو قتل و قتال کرو ہم کانٹیکس پر رہے ہیں اس وقت کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے آؤٹ آف کانٹیکس آئیتیں اٹھائی ہیں یہی زبردست کامیابی ہے کیا کامیابی ہے جہاد کرنا یا ایوہ نبی اے نبی کفار اور منافقین دونوں سے لاراؤ جہاد کرو لڑو لڑو ان پر سخت ہو جاؤ ان کی اصل جگہ دوزہ کے جو نہایت بدترین جگہ ہے قرآن چپٹر نمبر نائن ورس نمبر فورٹی تھری سے لے کے سیونٹی تھری تک پڑھی ہے میں نے دنیا کا کوئی بھی تفسیر رائٹر اگر میری اس کانٹیکس کو جو میں نے بیان کیا ہے ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے غلط ثابت کرے آئے آئے یہ مومن دونوں بھاگے کیوں ہیں میں قرآن پڑھ رہا تھا نا ان سے عربی بھی پڑھوا رہا تھا نا عربی کا قرآن پڑھنا تھا تو سواب کا کام ہے نا ایک لائن عربی میں پڑھو تو دس نیکیوں کا سواب ملے گا نا کیوں بھاگے یہ آمیر آمیر کو پتہ اس کی موت ہے پچیس آیتیں جو میں نے بولی ہیں اب وہ کانٹیکس کانٹیکس بھی نہیں بنا سکتا تو مرنا ہی تھا اس نے کیوں بھاگے آمیر منا بھائی بولے بھائی کیا جواب دیں گے ان لوگ جواب ہی نہیں ہے ان کے پاس میں پوری قرآن کے آیت ہے مطلب حدیث بھی نہیں ہے قرآن ہے بھائی قرآن کی انٹرانسلیشن ہے یہ سب اور ساتھ میں یہ اسامہ بن لادن کو ظاہر کرتا ہے کہ اسامہ بن لادن سچا پکا ہنڈرڈ پرسنڈ مسلمان تھا ہنڈرڈ پرسنڈ مسلمان تھا بھائی اگر اس کو جو مومین بولے گا مسلمان نہیں تھا وہ مومین ہی نہیں ہے جو قرآن میں لکھا ہے وہ جو چیز پہ اسامہ بن لادن implement کر رہا ہے جو چیز وہ جو قرآن میں لکھا گیا اس پہ implement کر رہا ہے وہ exactly وہی کر رہا ہے قرآن کے آیتوں میں لکھا ہے کھالی قرآن پڑھو مت جو باتیں لکھی اس پہ implement کرو قرآن بولتا ہے اور اسامہ بن لادن نے ہنڈرڈ پرسنڈ implement کیا ہاں ہنڈرڈ پرسنڈ implement کیا ہے اس نے